آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسلامباد کی ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ کا عمل ہوا اس پر بھی آپ نے شک کیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شجاد عظیم صاحب کا اپنے ذکر کیا ہے وہ تو ایک ترکش کمپنی کا معاملہ ہے ترکش کمپنی بھی وہ کمپنی ہے میرے پاس ان کی ڈیٹیلز موجود ہیں انہوں نے ایک ائرپورٹ لے کے اسی طرح تباہ کیا تھا اور ترکی میں ان کے بارے میں بہت نیگٹیو ریوز ہیں اس ترکش کمپنی کے بارے میں سائپرس کا ائرپورٹ تھا اسی طرح انہوں نے بیڈ میں لیا تھا اور پھر وہاں پہ پہلے دن ہی جب اردگان نے اوپننگ کی تھی اسے ائرپورٹ کی تو اسی دن ہی بہت سارے لوگوں کا سامان گم ہو گیا تھا ان کے ائرپورٹ کے جو مینجمنٹ آپریشنز ہوتے ہیں اس میں کافی میجر قسم کے فلاوز تھے یہ ایک فیلیر کمپنی وہاں سے اٹھا کے ایک لوکل پارٹنر تو رکوائیڈن ہے انٹرنیشنل پارٹنر اکیلے نہیں آسکتا لوکل پارٹنر رکوائیڈ ہے تو لوکل پارٹنر شجات حظیم صاحب کا اس میں کیا رول ہے یہ جو پاکستانی کمپنی انوالو ہے وہ ان کی یا جو ان کے ایک اور پارٹنر ہیں ان کی ہے وہ بیچ میں انوالو ہے اور وہ اس پروسس میں فسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں رولنگ فیملی سے وہ یوٹلائز ہو رہے ہیں اور زیادتی یہ ہے کہ ہمارے کیس میں سنگل بیڈر پہ اترازات لگائے جا رہے ہیں اور ان کے کیس میں پہلی بولی پہ ہی سنگل بیڈ پہ ہی وہ معاملہ ایکسپٹ کر لیا گیا جو پیپرر رولز کی سرین خلاف ورزی ہے اطروراً وہ بیڈ دوارہ کون ہونی چاہیے اور ہم کوٹ میں جائیں گے یہ میٹر لے کے انشاءاللہ تینکیو سو بچ ساتھ نظیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سنگل بیڈر کے طور پر بی آئی اے کی بولی میں شامل ہوئے اور بتا رہے تھے کہ کیا کنڈیشنز کیا پروبلمز جو ہیں وہ فیس کرنی پڑتی ہیں اس لیے کوئی اور بیڈر نہیں آیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے